موسیقی 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 ہی ضرورت ہے بات کیا اور چیز شوڑ بھی انہیں ویری ڈگنی فائیڈ مینہ چلی آپ کی جو یہ بک ہے گیم ان گیم آپ کو کیا لگتا ہے اب جو آنے والے کھلاڑی ہے جو اب یوہ پیڑی ہے ان کے لیے یہ کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہے آپ نے ایسے کون کون سی باتیں ہیں جن پر آپ نے سٹریس دیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی کمیاں بن کے ایک بڑی کمی بنتی ہے سب سے پارفل چیز جو ہے وہ ہے کمیونکیشن کمیونکیشن with family کمیونکیشن with society کمیونکیشن with your system یہ تینوں چیزیں lacking ہیں ہمارے کھلاڑیوں میں کھلاڑیوں کے لیے کوئی کمیونکیٹ نہیں کرتا ہے کھلاڑیوں کو کوئی اس چیز پر توجہ نہیں دیتا ہے کہ ہمیں کمیونکیٹ کرنا ہے کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے کھلاڑیوں کی ان کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا ہے سواری سونہ جی میں آپ کو روک رہی ہوں لیکن آج تو ہمارا جو کھیل منترالہ ہے وہ ترہاں ترہاں کی اتنی کروڑوں روپے انام میں دے رہے ہیں اتنا کچھ نیا ہو رہا ہے اتنا کچھ نیا implement ہو رہا ہے اب آپ کو نہیں لگتا کہ سین پورا چینج ہو گیا ہے سین چینج ہو گیا ہے لیکن سنکھیا گین کے دیکھ لیجئے آپ ہر گیم میں جہاں مہیلاؤں کی ضرورت ہے مینجر مہیلہ ہو سکتی ہیں کیری ٹیکر مہیلہ ہو سکتی ہیں پریسیڈنٹ مہیلہ ہو سکتی ہیں جہاں پر مہیلائیں ہو سکتی ہیں وہاں پر مہیلائیں نہیں ہیں آپ ریسرچ کر لیجئے میں نہیں کہہ رہی آپ خود دیکھ لیجئے چلیے سوویدھاؤں کی بات کرتے ہیں آج آپ کو کیا لگتا ہے کھلاڑیوں کے پاس کیا کیا لیک ہے کون کون سی سوویدھائیں ہیں جو انہیں نہیں مل پا رہی ہیں خود پول کھلاڑیوں کے بات کریں گے ہم جس طرح سے اب فیفا کی میزبانی کرنے والا ہے ہندوستان اندر نائنٹین میں 2017 میں ہماری بھی ٹیم ہوگی اندر نائنٹین کی تو آپ اس ٹیم کے لیے کیا کہیں گے دیکھیں میرا میری جو لڑائی ہے وہ میرے کھلاڑیوں کے لیے ہی ہے کیونکہ میں اپنے لیے نہیں لڑ پائی میرے لیے کسی نے نہیں لڑا اب میں چاہتے ہوں کہ آنے والے سپورٹس جنریشن جو ہے آنے والے جو جنئر پلیئرز ہیں ان کے لیے ایک اتنا نیٹ اور کلین سسٹم ہو جائے کہ ان کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے اور وہ ایسا نہ ہو کہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال میری طرح آواز لگاتے رہے ہیں اور ان کے آواز کہیں جائے ہی سننے والا ہی نہ ہو یہ آج اگر لکھ دیا تو یہ سامنے آ گیا ورنہ میرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے بیچارے ہر روز اندر سے اپنے آپ کو کتنی بار مارتے ہیں اور کتنی بار اس چیز سے اپنے آپ کو اگھارتے ہیں آپ جس ٹائم پر کیپٹن رہی آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم ہوگی سونہ جی آپ کی ٹیم کے جو کھلاڑی تھی وہ جو فیمیلز تھی کس طرح کے درد بیان کرتی تھی کون کون سے ایسے درد تھے جو کھلاڑیوں کے تھے جو درد ان کے تھے وہ میرے تھے اور جو میرے ہیں وہ ان کے تھے ساجہ درد ہوتے تھے کیونکہ آج آپ ایک ریناونڈ نیوز چینل پر بیٹھی ہیں جیسے آدھا ہندوستان دیکھ رہا ہے اور کھلاڑی بھی ضرور دیکھ رہے ہوں گے آج اس شو کو کیونکہ آپ ایک ریناونڈ کھلاڑی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں تو وہ درد ہم پہلے ضرور سننا چاہیں گے عمومن جو سچائی ہے وہ چھپی رہ جاتی ہے آپ نے کوشش کی گیا گیم ان گیم کے مادیم سے سامنے لے کر آئے ہیں لیکن زبانی بات الگ ہوتی ہے تو کچھ ایسے درد جو آپ کے آپ کے کالیگز آپ کو آ کر بتاتے ہو بینگ کپچن آپ تک پہنچتے ہو وہ درد ان کے دیکھئے میں نے ہمیشہ اپنے پلیئرز کو اتنی فریڈم ہمیشہ دیوی تھی یا فریڈم خیر ہم دینے والے نہیں ہوتے ہیں فریڈم تو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں ایک سپیس تھا ہم سب میں اور بہت اچھا ریپو تھا بہت اچھا ہم لوگ آپس میں ہم لوگوں کی ٹیوننگ رہتی تھی اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی یہ لوگ کرتے تھے جیسے ہم لوگوں سے پیسہ مانگا جاتا تھا جب ہم ٹیم میں جاتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ فوٹبال کو من فوٹبال نے اڈپٹ نہیں کیا تھا یہ ابھی بھی جھگڑا ہے ابھی بھی ان کا کوٹ میں کیس چل رہا ہے ویمن ٹورنمنٹ الگ سے ہوتے ہیں ویمن باڈی الگ سے کرواتی ہے مین باڈی الگ سے کرواتی ہے اور وہ دونوں کے جھگڑوں میں تین تین چار چار ایسے سیکریٹریز اور فریڈیشنز آ جاتے تھے ٹورنمنٹ میں ہم لوگ کو اتنا گمراہ کیا جاتا تھا ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جنوین کون ہے کس کے ٹورنمنٹ میں ہم پھیلنے جائیں کس پر ٹرسٹ کریں کیونکہ جو بات کرتا ہے بچوں کو ہر آدمی جنوین لگتا ہے اور ہمارے اندر کپٹ نہیں تھا تو اس لیے ہم کو سب اچھے لگتے تھے تو پیسے کے لیے فورس کیا جاتا تھا چلیے اور کن کن باتوں کے لیے فورس ہوتا تھا کھلاڑیوں کو جانے کے سونا چودری سے اس چھوڑے سے برک کے بعد موسیقی